ایک سیکنڈ ویو میں پیشنٹ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اکسیجن کی وینٹلیٹرز کی اکسیجن والے ایک ایک بیٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں دردر پھٹک رہے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اتنی ضرورت کے باوجود ایسے بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں سیکنوں کی تعداد میں وینٹلیٹرز ڈیبوں میں بند پڑے ہیں میں نے ریپورٹرز سے کہا کہ اس جان کری کے سبوت حاصل کریں تو ہمارے ریپورٹرز کئی راجیوں میں سرکاری ہاسپٹلز میں گئے اور وہاں انہوں نے جو دیکھا جو تصیرے بہاں سے آئی وہ واقعی میں چوک آنے والی ہے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو جاگروپ کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ ایسا کچھ کرتے رہے ہیں آپ بیمار نہ پڑے دوستو آئیے دیکھیں اس میں دو ٹاپ چینل سمریز ہیں انڈیا ٹی بی آس تک اتر پردیش بیہار راجستان جہاں جہاں ہمارے ریپورٹرز سرکاری ہاسپٹلز میں گئے وہاں مریض تڑکت ہوئے ملے اور وینٹی لیٹر پولیتھین میں پیک رکھے ہوئے ملے پوچھا گیا جب اتنی ضرورت تو تو فی وینٹی لیٹر بند ڈبوں میں کیوں پڑے ہیں پیکٹ کیوں پڑے ہیں جواب ملا ٹیکنیشن نہیں ہے کسی ہاسپٹل نے کہا جب ضرورت پڑے گی تو ہم انڈی لیٹرز کو تیار کر دیں گے چالو کر دیں گے جواب سن کر دکھ ہوا اشیر ہوا آپ بھی جب انڈی لیٹرز تصویریں دیکھیں گے افسروں کے جواب سنیں گے اور ایک ایک سانس کے لئے تڑکتے مریضوں کے حالت دیکھیں گے ان کے پریشان پریوار والوں کے چہرہ دیکھیں گے تو آپ کے آنکھوں میں آسو آ جائیں گے جب تک ہاسپٹل میں اس طرح کے نکارہ اور نالائک افسر بیٹھے رہیں گے تب تک مریضوں کو بچانے کے لیے سرکاریں کتنے بھی انتظامات کر لیں کتنے بھی ایکیپنٹ خرید لیں کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بد انتظامی کا جو عالم ہمارے ریپورٹر سے دیکھا اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے سب سے پہلے آپ کو اتر پردیش کے ہاسپٹل کا حال دکھا دیتا ہو یہ بیجنور کے ڈسٹک ہاسپٹل کی تصفیریں ہیں مریض کے رشتدار ڈاکٹر سے گوہار لگا رہے ہیں کہ مریض کی جان بچا لیجے آکسیجن دیتی جائے ڈاکٹر سے گوہار لگا رہے ہیں بینٹی لیٹر کا انتظام کر دیجے لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا کوئی مدد نہیں ملے پریوار والے خود ہی اپنے مریض کی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر پھاکتے رہیں کوئی خود سی پی آر دینے کی کوشش کر رہا تھا کوئی پی ٹھوکر مریض کا آکسیجن لیول بڑھانے کی کوشش میں لگا تھا جس کو جو سمجھنا ہے اس نے وہ کیا وارڈ میں دو تین مریضوں کی حالت پوٹیکل تھی جنہیں بینٹی لیٹر کی ضرورت تھی لیکن مریضوں کے ریلیٹر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھنے کو تیار نہیں اور افسد فون نہیں اٹھاتے کہ اپنی مریض کو پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں شفٹ کر لیجئے کیونکہ وہاں آپ کو وینٹی لیٹر مل جائے گا کیا کوئی بھی سویدہ نہیں مل پہیا یہ سویدہ نہیں ہے پیشنٹ کو بکھا رہا ہے پیشنٹ کو سپراہاٹ ہے کوئی مطلب نہیں پسیدے گا نہیں تو پرائیویٹ کے لیے جائے کیا کسی عدیگاری کو آپ نے فون کر کے بتایا میں جس کو بھی ایک سوندر اس نے چوف ہے کیا ہوا آپ کے مریض کو مریض کو سویدہ کوئی سویدہ کوئی رات کو ڈوکٹر دیایا کوئی رات کو ڈوکٹر دیایا جب انڈیا ٹی وی کی ٹیم نے ہوسپٹل میں تحقیقات کی اوکسیجن اور وینٹلیٹر کی اویلیبلٹی کے بارے میں پتا کیا تو سامنے آیا کہ زلہ ہوسپٹل میں وینٹلیٹر کی کمی نہیں ہے ایک سال پہلے ہی سی ایم او نے چوبیس وینٹلیٹر اس ہوسپٹل کے لئے خریدے تھے ان میں تھے دس کو تو وارڈ میں لگا دیا لیکن باقی وینٹلیٹر اب بھی سٹور میں رکھے ہیں پوری طرح پیکڈ ہیں ان کے اوپر پولیتین کور تک نہیں ہٹایا گیا اب آپ یہ سوچیں گے کہ چودہ تو رکھے ہیں لیکن دس تو وارڈ میں ہیں اگر تین مریضوں کے حرد گمبیر ہے انہیں تو وینٹلیٹر کا سپورٹ مل سکتا تھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو دس وینٹلیٹر بجنور کے زرہ ہوسپٹل کے وارڈ میں لگے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے وہ بھی بند پڑے ہیں یہ وینٹلیٹر خراب نہیں ہے بلکل نئے ہیں برینڈ نیو ورکنگ کنڈیشن میں ہیں لیکن ہوسپٹل کے پاس ایس کا سٹاف نہیں ہے جو وینٹلیٹر کو آپریٹ کرنے میں ٹرینڈ ہو جو انہیں چلا سکے ہوسپٹل کے چیف میڈیکل سرجن نے بتایا کہ ہوسپٹل میں چوبیس وینٹلیٹر تو ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ نہ تو کوئی انیسیسیاں دینے کے لیے ہے نہ کوئی ٹرینڈ میڈیکل سٹاف ہے وینٹلیٹر ہمارے پاس گھت برش آئے تھے چوبیس وینٹلیٹر سکھ لگتے ہیں چوبیس میں سے دس وینٹلیٹر ستھاتیس ہیں اور چودے الگ رکھے میں آپریٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کوئی ٹیم ہے آپریٹ کرنے کے لیے انہیں پوری ٹیم ہونی چاہیے ٹرینڈ ٹیم ہونی چاہیے اس کے لیے انیسیس کیا ہوشکتہ ہوتی ہے ہمارے پاس انیسیس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے نہیں ہے جب آپ سوچیں اس سرکار نے تو اپنا کام کیا ایک سال پہلے چوبیس وینٹلیٹر خریدے ہوسپٹل تک پہنچا دیے اور ایک سال کے بعد بھی اگر سارے وینٹلیٹرز بیکار پڑے ہوں مریض مر رہے ہوں اور وینٹلیٹر ڈبوں میں پیک رکھے ہوں تو اس کے لیے کسے ذمہ دار مانا جائے گا دکھ کی بات ہے کہ اس طرح کی حالات ایک زلے میں یا ایک راجی میں نہیں ہر جگہ ایسی حالت ہے میں آپ کو فروز آباز زلے کے ڈسٹک ہوسپٹل کا حال دکھاتا ہوں یہاں تو سٹور روم کے اندر ایک دو دس بیس نہیں بلکہ 67 نئے نکور وینٹلیٹر رکھے ہوئے ہیں 67 وینٹلیٹر ہوسپٹل کے سٹور روم میں ایک سال سے دھول چاٹ رہے ہیں ذمہ دار افسروں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال ہوسپٹل کے پاس 67 نہیں کل ملا کر 114 وینٹلیٹر آئے تھے پی ایم کیئر فنڈ سے پچھلے سال ان وینٹلیٹرز کو خریدا گیا تھا ہوسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر نے ایک صفحے جھوٹ پوڑا کہا کہ سارے وینٹلیٹرز چالو حالت میں ہیں مریض آئیں گے تو یہ کام کرنا شروع کر دیں گے ہمارے یہاں کتبرش ٹی ایم کیئر فنڈ سے جو ہے لگو 96 وینٹلیٹر آئے تھے پھل ہمارے یہاں 114 وینٹلیٹر پرانے اور نئے جس میں سے آج کی تاریخ میں ہمارے 25 وینٹلیٹرز مریضوں پر لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ایشور نہ کرے اگر جو پڑے گی تو ہم نے چلا دیں گے روڑکنرز 67 وینٹلیٹر بھی اکھے ہو رہے ہیں کہ ابھی ان کے یوں جو ہاں لگ بر 60 کے 62 کے آسپر ایسے رکھے ہوئے ہیں جو ابھی فلی پرپیرڈ ہیں تیار ہیں لیکن ابھی استعمال نہیں یہ ریپورٹس دیکھتے ہوئے یہ بلکل نہ بھولے کہ ہم کرونا کال میں ہیں لیکن جو وینٹلیٹر ٹبوں میں پیک رکھے ہیں جن کا کفر ایک سال سے اتارا نہیں گیا ان کے بارے میں چیش میڈیکل آفیسر کہہ رہے ہیں کہ چالو ہیں جیسے ہی مریض آئیں گے ضرور پڑے گی تو وینٹلیٹر لگا دیں گے سوچئے جنہوں کیمرے کیمرے کے سامنے اتنا صفے جھوٹ بول سکتے ہیں وہ مریضوں کا ساتھ کیسا بیفار کرتے ہوں گے جننگ کرائیں گے سب کو پورے پردیش میں مین پاور کی شوٹیج تو ہے جب اتنا بڑا ہماری جب یہ آ گیا پورے دیش کے اندر تو اس کے مقابلے سنسادن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی پائی جاتی ہے سنسادن کو بڑھانے کے لئے ہم لوگ ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں مکہ منتی جی اپنے نردیشن میں لگاتار پرتی دن ایک بار یا دو بار ٹیم نو کی بیٹھک کرتے ہیں لوگوں کو ہم لوگ نے نردیش دیا ہے کہ جتنا جلدی آپ ان لوگ ٹیکنیشن کو رکھ لیں گے اسنا جلدی ہمارا مین پاور جتنے کی کمی ہے اس کو مارکٹ سے لے لیں گے یہ صحیح ہے کہ سرکاری بھرتی کی پرکریہ لمبی ہوتی ہے اور بھرتی ہو بھی جائے تو معاملہ عدالتوں میں فز جاتا ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے اگر زلے کا پرشاستن چاہے وہاں کے افسر چاہیں تو ٹیکنیشنز سرکاری نہیں لینا چاہتا مخی منتری وینٹیلیٹر پروائیڈ کروا سکتے ہیں سرکار آکسیجن پروائیڈ کروا سکتی ہیں آکسیجن کے ٹینکر پہنچا سکتی ہیں ہاؤسپٹل میں بیڈز لگوا سکتی ہیں لیکن اگر ٹیکنیشن کی انوپستطی کا بہانہ کر کے ایک ساتھ تک وینٹیلیٹر سٹور روم میں رکھے رہے تو کوئی بھی سرکار کوئی بھی مخی منتری کوئی بھی منتری کیا کر پائے گا اور یہ سب اتر پردیش کی بات نہیں ہے سرکاری سٹم میں ایسا ہر جگہ آپ کو ملے گا بیہار میں تو کئی ایسے زلے ہیں جہاں کے سرکاری ہاؤسپٹل میں وینٹیلیٹر تو ہیں لیکن آج تک یہ کسی مریض کی زندگی بچانے کے کام نہیں آئے اس سکت جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بیہار میں دربھنگا کے بینی پور سب ڈیویزن ہاؤسپٹل کی ہیں اس ہاؤسپٹل میں یہ وینٹیلیٹر پچھلے سال خریدے گئے تھے لیکن ابھی تک ویسے کے ویسے پیکٹ رکھے ہیں جیسے آئے تھے اسی طرح دربھنگا میڈیکل کالیج اور ہاؤسپٹل کا تصویریں دیکھئے زبردست انفرسٹرکچر ہے وارڈ میں بڑے بڑے پرائیویٹ ہاؤسپٹل جیسے بیڈ ہیں ہر بیڈ پر اوکسیجن سپورٹ لگا ہے یہاں ستائیس وینٹیلیٹر بیڈ بھی ہیں لیکن یہ صرف سجاوٹ کا سامان بند کر رہ گئے ہیں یہ بات بلکل غلط ہے کہ راج سرکاروں نے کوویٹ کی دوسری لہہ تیسری لہہ سے لڑنی کے لیے جس طرح کے ایکیپمنٹ کی وینٹیلیٹر کی اوکسین کی ضرورت ہے اس کا پلان نہیں بنایا اور میں آپ کو کتنے ضلوں کی تصفیر دیکھا سکتا ہوں ہر جگہ یہی حال ہے ہمارے رپورٹن سے بتایا کہ کھڑیا نگر پریشت کے پورا جش کو بھی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی تھی لیکن وینٹیلیٹر ہوتے ہوئے بھی ان کا علاج اس ہاؤسپٹل میں نہیں ہو پایا اور انہیں بھی باہر جانا پڑا لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو باہر جا کر علاج کرنا افورٹ نہیں کر سکتے ایسے مریض دم توڑ رہے ہیں اجستان کا حال آپ کو دکھاتا ہوں بیہار سے بلکل لالک نہیں ہے ہنکی دوستو آپ نے یہاں تک دکھا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیس کمنٹ کریں اور سبسکرائب شیئر جلور کریں اپنے ہوئے ہیں سبسکرائب شیئر جلور کریں ای نیڈ ایٹ بٹ جیہ ہند گاڈ بلاس آف یو اچیرو کے ڈسٹیک ہاؤسپٹل میں قریب بیس وینٹیلیٹرز تو ٹوائلیٹ کے پاس پڑے تھے نئے وینٹیلیٹرز پر بھول جم چکی تھی کوئی وینٹیلیٹرز دیکھ کر یہ سوچے گا یہ کبار ہے تمام دیشوں نے بھارت کو جو مدد بھیجی ہے اس میں قریب چار سو وینٹیلیٹر ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تک ہم نے اپنے پاس جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کا استعمال نہیں کیا اسے وقت میں بھی جو لوگ تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں لوگوں کے زندگیے سے کھیل رہے ہیں وہ موت کے سودا کر ہیں اور ایسے انہوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے لوگوں سے نہ ملیں کیونکہ اگر گلے نہیں ملے تو بچ جائیں گے گلے ملے تو کرونا گلے پڑ جائے گا کوشل دوبے جی آپ کا ڈاکٹر نہیں آیا وہ مریض مر گیا ایکسپائر کر گیا وہ میری آنکھ کے سامنے سے سر سے بات کر آ رہا ہے کیا کروں گا سر سے بات کر کے وہ مریض کیا کرے گا بات کر کے آپ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں ہاں ہلو ہلو ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں ہاں بول رہا ہے کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر پرابین سینہ ڈاکٹر پرابین سینہ میں آج تک سے سمواد داتا آشتوش مشرا بول رہا ہوں آپ کے اسپطال میں دوپر کے بارہ بجے سے یہاں کوئی نہیں آیا ہے نرس آئی دیکھنے کے لیے ایک پیشنٹ جس کا آکسیجن لیول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فوٹو تو کھچوا لی ان کے ساتھ اب وہ مریض جو ہے ایکسپائر کر گیا یہاں کوئی دیکھنے کے لیے نے وہ مریض کی مر گیا سر وہ میری آنکھ کے سامنے ایک مریض مر گیا دوسرے کی حالت بگڑ رہی ہے یہاں پہ کوویڈ وارڈ میں صدر اسپطال کوویڈ وارڈ آرہا آپ جتنے آرام سے بات کر رہے ہیں یہاں اتنے آرام کی جگہ نہیں ہے سر یہاں ستی پینک کی ہے وہاں ڈاکٹر کریستہ پروین کی جسی ہے وہاں پروین کو دیکھنا ہے کس کو دیکھنا ہے کون ہے ڈاکٹر کون ہے سر تو وہاں کوئی نہیں آیا ابھی تک ڈاکٹر شاہستہ پروین یہاں نہیں پہنچی ابھی تک ایک ڈاکٹر اوپر بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کوئی اور آئے گا ہم نہیں آئیں گے وہی ہوں گے ہم ایک منہ سپون کر کے ان کو پتھتے ہیں مریض مر گیا کیونکہ یہ کوشل دوبے کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ڈاکٹر پروین سنہا کی بھی ذمہ داری نہیں ہے یہ ڈاکٹر سائستہ پروین کی بھی ذمہ داری نہیں ہے مریض مر رہے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری مکھ منتری نیتیش کمار کی بھی نہیں ہے یہ ذمہ داری اسواستہ منتری منگل پانڈے کی بھی نہیں ہے نہیں یہ ذمہ داری آرہ کے ڈی ایم اور سیول سرجن کی بھی نہیں ہے اس موت کے ذمہ دار آپ ہیں اس موت کے ذمہ دار ہم ہے رما شنکر کی موت کا ذمہ دار اس کا پریوار ہے اس کا یہ روتا بلکھتا بیٹا ہے سن رہا ہے نا نیتیش کمار یہ چیخیں یہ آپ کے لاجی کی ہے مرید میری آنکھ کے زامنے مر گیا ہم نے ڈاکٹروں کو بھی فون کیا ہم نے اسپتال میں ہلپرائنڈ نمبر پہ بھی فون کیا نہیں اٹھایا کسی نے کوئی مدد نہیں آئی ہے یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم کون لے گا ذمہ دار یہ وہی رما شنکر ہیں جن کے ساتھ دو دن پہلے اسپتال پرشاشن نے فوٹو سیشن کیا تھا اوکسیجن سپورٹ پر سیچوریشن دیکھا نبے پلس آیا اور انہیں مالا پہنانے لگے جیسے ہی اوکسیجن نکالا گیا وہ گر پڑے دو دن سے حالت خراب تھی آج دم توڑ دیا پھول اور میٹھائی لے کر اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں بول دیجے چارلین کی یہاں بہت اچھا ہیلاج چل رہا ہے بس ڈسچارج کرنے آتا ہے آئے گا یہاں پہ ڈسچارج کر کے یہاں پہ پھول مالا پہنان آئے اس دن پرسو پھول مالا پہنان آئے لے جاؤ ٹھیک ہے مریج اوکسیجن پر نپ دی ایک نینٹی تھری ہے بین اوکسیجن کا نپ میں نہیں کیے لے جاؤ ٹھیک ہے یہاں پر لے کر آئے اور مریج میں رکھ لیٹ گیا نیچے میں کتنی دیر میں بس ڈسچارج کرنے آئے اور مرہ پھول مالا پہنان آئے اور لیٹ گئے اوکسیجن اوٹار دیا بہت اوکسیجن اوٹار دیا بولا کہ 93 ہے ٹھیک ہے لے جاؤ ٹھیک ہے ابھی کتنا ہے ان کا اوکسیجن ابھی 36 پر چل رہا ہے تیشکمار بانا پہنان پہ پہنان آئے اور پہنان آئے اور لیٹ گئے اور اوکسیجن اوٹار دیا جس ڈاکٹر شاہستہ پروین کی یہاں ڈیوٹی لگی تھی شاہستہ پروین کی کوشش ماتر سے ایک باپ کی جان بچائی جا سکتی تھی وہ ڈاکٹر شاہستہ پروین ایسی کمرے میں بیٹھ کر موت کا تماشا دیکھتی رہی شاہستہ آپ ہیں آپ کو کسی نے فون کیا تھا نیچے وزٹ کرنے کے لیے آپ کہیں تھے نیچے ابھی تو فون نہیں آیا باتی کرنے کر آ رہا ہے بان دو منٹ پہلے دیکھیں 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 دکٹر شاہستہ پروین کی کوشش ماتر ہے دیکھیں 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 تھی مریج بجلی کو ترس رہے ہیں علاج کے لیے لیکن ان آسم ویدنشیل کرور آمانویت چہروں کو گوھر سے دیکھ لیجئے کیونکہ یہی ہمارے سسٹم کا اصل چہرہ ہے یہی ہمارے بہار کی اصل تصویر ہے